اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ ہم مزار خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر آج میں آپ کو احرام باننے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ احرام کس طرح باندھا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ عمومی طور پر جو تہبند ہوتا ہے یہی سب سے ہارڈیس پارٹ ہوتا ہے تو اسے سولف کرنے کے لیے یہ میرے پاس ایک بڑا سارا احرام ہے ہم اسے اپنے راؤنڈ میں لاک کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے ہم اس کو دونوں کو لاک کریں گے پہلے اس طرح مگر ی جو نہیں باندھنا جیسے ہم نورمن دوتی یا تہبند باندھتے ہیں اس طرح نہیں باندھنا سب سے پہلے اس کو یوں کرنا ہے یعنی اس بیلنس کو ایسے کر کے مکمل کرنا ہے اور مکمل کرنے کے ساتھ آپ اس کو اپنے رائٹنڈ سائٹ پہ اس طرح رائٹنڈ سائٹ پہ اسے موف کر لیجئے دیکھئے یہ دونوں بیلنس ہیں ایکول ہونے چاہیے یہ دونوں جب ایکول ہو جائیں گےیونوں کر کے ساتھ آپ اس کو ٹوٹک کریں یوں کر کے فارسنگ لی دیکھیں یہاں سے پورا مکمل ہو چک ہے یہاں سے اس کو یوں ٹویسٹ کریں جیسے ہی آپ اسے یوں کر کے مکمل طور پر ٹویسٹ کریں گے تو یہ لوک ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا یعنی کہ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ دکھاتا ہوں یوں کر کے آپ نے اسے اس طرح ہارٹ پکڑ لینا ہے پکڑنے کے بعد یوں کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہ پورشن رہ جائے گا ایک مرتبہ دوبارہ فولڈ کریں گے دیکھیں اس طرح اور پھر ون ٹرن سیکنڈ ٹرن تھرڈ ٹرن اس طرح تین مرتبہ اسے ٹرن کرنے گے تو یہ بلکل فٹ ہو جائے گا اور یہ کہیں نہیں جائے گا اور پاؤں بھی دیکھ سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ پاؤں بھی ایزی لی ہمارے موف کر جائیں گے اس طرح ہمارے پورے کے پورے پاؤں بھی ایزی لی موف کر جائیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے بیلٹ باندنا ہے تو اوپر آپ بیلٹ باند سکتے ہیں اور بیلٹ باندنے کے بعد یہ ایزی لی پھر لوک ہو جائے گا اور کہیں بھی نہیں جائے گا اوپر کی چادر پہننی ہوتی ہے تو اوپر کی چادر پہننے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں احرام کے جب آپ نورمل سرکمسٹینسز کے اندر ہیں تو آپ نے جیسے چادر لینی ہوتی ہے اس طرح گرمی زیادہ ہے تو چادر کو یوں پہن بھی سکتے ہیں چادر کے لیے آپ اس طرح اسے لوک کر کے اور پھر اس طرح یہ چادر بھی رکھ سکتے ہیں مگر جس وقت آپ نے حرم میں تواف کرنے جانا ہوگا تو اس وقت آپ نے یہ حصہ نکال لینا ہوتا ہے اس طرح سے باہر کر لینا ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے لوک لگا دینا ہوتا ہے یہ احرام باننے کا بہت زیادہ آسان طریقہ ہے جو لوگ حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تاکہ ان کے لیے زیادہ آسانی کے لیے میں یہ اس ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ کس طرح احرام باننا ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو میک سینس کیا ہوگا اس نے آپ کو گائٹ کیا ہوگا کہ کس طرح ہم احرام بانیں گے تو مزید میری ویڈیوز جو عمرے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں یا جو وہاں کی زیارتیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل پر جا کر تمام زیارتیں بھی کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گھروانوں کا خیال لکھے گا ملتے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ